میرے پیارے بھائی اور بہنوں ابھی بھی میں فلم دیکھ کے آئے ہوں چپ تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں چپ ہی رہو نا تو زیادہ فائدہ ہے کئی میرا حال بھی فلم میں جیسے کریٹکس کا ہو رہا تھا نا ویسا حال نہ ہو جائے اگر ریویو کروں گا تو لیکن پھر بھی آپ کا بھائی آپ کے لیے ریویو کرے گا اسی کے ساسا تو چپ کی اگر بات کریں تو اس کے اندر سنی دیول ہے دلکز سلمان ہے پوزا بھٹ ہے اور اس کے اندر ہے سریعہ دنوانتری اور اسی کے ساسا دوستو اس فلم کو داریکٹ کرنے والے ہیں وہ آر بلکی اب داریکشن کی اگر بات کرنوں داریکشن کافی زیادہ اچھا ہے اور سٹوری کافی زیادہ نئی ہے کونسپٹ کافی زیادہ نئے ہے کونٹینٹ بھی ایک دم نیا ہے باقی فلموں کی طرح نہیں دیمیک بیکار کونٹینٹ کی طرح نہیں ہے اچھا کونٹینٹ ہے آپ تھیٹر میں جا کے اس فلم کو وچ کریں گے تو کافی زیادہ آپ کو جو ہے انجوئے کرنے والے ہیں دوستو آپ سے ایک چھوٹی سے ایڈوائز رہے گی بچوں کو اس فلم سے دور رکھیں اور جن کو کارچھاٹ والے چین زیادہ دیکھنا پسند نہیں ہے وہ بھی اس فلم سے دور رہے ہیں اور اس فلم کی سٹوری کی اگر بات کریں تو دوستو ایک بندہ ہے جو کی سائکو کلر ہے جو کہے کی جو کرٹکس ہوتے ہیں جو ریویو کرتے ہیں فلم کا اور غلط یعنی جھوٹا ریویو کرتے ہیں ان کو وہ بندہ الگ الگ طریقے سے مارتا ہے یعنی دوستو وہ بندہ ان جو کرٹکس ہوتے ہیں ریویوور ہوتے ہیں جو کی جھوٹے ریویو کرتے ہیں ان کو وہ سٹار دیتا ہے نہیں سٹار دینے والوں کو وہ بندہ سٹار دیتا ہے تو ایسی اس فلم کی سٹوری ہے اور سٹوری جڑی ہوئی ہے پاسٹ سے یعنی دوستو ایک گرودت کی فلم آئی تھی کاغچ کے فولز جس کو کہے گی کرٹکس نے بری طرح سے فلوپ کروا دیا تو فلم اچھی تھی لیکن اس کے بعد گرودت کی حالت کافی زیادہ خراب ہوئی اور وہ جو سائکو کیلر بندہ ہوتا ہے نا وہ گرودت کا بڑا فین ہوتا ہے اور اس سے وہ کیا ہے کہ جھوٹے ریویو کرنے والے جو کرٹکس ہوتے ہیں جو کی جھوٹے سٹار دیتے ہیں تو وہ ان کو مار کر ان کو سٹار دیتا ہے تو یہ تو رہی اس کی سٹوری وہیں اگر ایکٹنگ کی بات کریں تو دوستو دلکہ سلمان بھائی صاحب یہ بندہ کیا ہے پہلے بھی اس کی فلمیں آئی ہیں کافی اچھی ایکٹنگ کر رہا ہے اور یہ فلم جو نکل گیا ہے اس کے اندر بھی اس نے جو رول لیبا ہے نا جو ایکٹنگ کی ہے کافی زیادہ اچھی ایکٹنگ کر رہا ہے بندہ اور سنی دیول بھائی صاحب انہوں نے ایک نیچرل رہتے ہوئے یعنی پولیس والا جو نیچرل پولیس والا بیکتا ہے ویسے رہتے ہوئے ایکٹنگ کی ہے نا وہ کافی زیادہ کمار لگ رہی ہے فلم میں کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اسے کے ساسا جو شریہ دنوانتری ہے اس نے بھی کافی زیادہ اچھا رول نبایا ہے پوزہ بھٹ بھی اس کے اندر ہے اور آر بالکی کی ڈائریکشن کافی زیادہ اچھی ہے اور اس کے اندر بتانا چونگا سنی دیول جیسے ہمیں دکھتے ہیں نا ایک ڈاکڑ سنی دیول ویسے والا تھوڑا ان کا روپ دکھ جاتا نا تو اور بھی زیادہ مجھا آ جاتا اور اس کے ساسا دوستو اس فلم کے اندر جو پرانے گانوں کی ٹون پیچھے ڈالی گئے نا بیک گراؤنڈ کے اندر وہ کافی زیادہ کمار لگ رہی ہے اور ایک وہ ٹرنگ ٹرنگ والی ٹون کافی زیادہ کمار لگتی ہے وہ الگ الگ سین میں جب آتی ہے نا تو ایک اندر سے کھلبلی مجھ جاتی ہے اور شریر کے اندر باقی دوستو سٹوری کی بات کریں سٹوری کافی زیادہ یونیک ہے کونٹینٹ نیا ہے فلم میں دم ہے اور اسی کے ساسا دوستو کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی فلم سلو لگتی ہے لیکن دوستو اپنے آپ کو فلم سمبال لیتی ہے اور وہیں دوستو کلائمیکس کی اگر بات کریں تھوڑا سا مجھے کلائمیکس زیادہ فاسٹ لگا اگر پڑا سلو سمجھاتے ہوئے اس کلائمیکس کو دکھاتے تو زیادہ بیٹر رہتا یہ میرا اوپینین ہے باقی دوستو میں اس فلم کو دوں گا 5 میسے 4 star آپ اس فلم کو دیکھ کریں انجوئے کریں گے تھیٹر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ آپ کو مزا آنے والا اگر آپ نے یہ فلم دیکھئے تو مجھے کمنٹ کریں گے بتانا ہے کہ آپ کو یہ فلم کیسی لگی اور اس ویڈیو یہ کیسی لگی اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور چنل کو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں آپ کو نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دوستو موج لیں روز لیں نہ ملیں تو کھوج لیں